سیاست کی بات میں ہوں آپ کے ساتھ جیت یوک کا سیڑا مطلب ہے جوڑنا شاریرک کیا کے سندر میں اگر سمجھیں تو شریر کا مند سے جوڑ پر اسے لے کر پچھلے دنوں بھلے ہی دیش کے اندر ہی بحث کا سنگرام چھڑا رہا ہو آخرکار وہ دن آئی گیا جب پورا وشو ایک ساتھ یوگ میں ہونے والا ہے 21 جون رویوار جب دنیا کے زیادہ تر دیش بھارت کی اس پراتین پدھتی کو آدم ساتھ کریں گے ویسے تو بھارت کئی شیطروں میں ترقی کے ساتھ اپنی پہچان پوری دنیا میں بناتا جا رہا ہے لیکن اس کا ادھاٹن اس کی فلسپی اس کا درشن جو بہت سمرد رہا ہے اسے آگے کر ایک بار پھر وہ وشو گروہ کی بھومی کا میں دیکھ سکتا ہے اور اس دشاہ میں یوگ کے ذریعے ایک دمدار قدم بڑھا بھی دیا گیا ہے اور یہ سب یوں ہی نہیں ہو گیا اس کے پیچھے وشو پٹل پر ایک اہم سوفٹ پاور ڈپلومیسی کا کمال نہیں ہے کیا انتر راشتریہ یوگ دیوست صرف بھارت میں ہی نہیں منایا جائے گا بلکہ ایک سو بیانوے دیشوں نے انٹرنیشنل یوگا ڈے منانے کی تیاری کی ہے یہ واقعی میں وشو پٹل پر بھارت کے لیے کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں ہے اور اس کا شے کافی حد تک موڈی کے سوفٹ پاور ڈپلومیسی کو جاتا ہے سنگتراشتر مہا سبھا میں موڈی کے کامیاب ڈپلومیٹک آسن نے دنیا بھر کے 175 دیشوں کو بھارت کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے پریڈت کیا اور یوگ کے ذریعے دنیا بھر کے دیشوں کو بھارت کے ساتھ جوڑنے کی موڈی کی یہ رنینیتی رنگ بھی لا رہی ہے انتر راشتریہ یوگ دیوست پر راجپت پر ہونے والے میگا ایونٹ میں 152 فورین مشن سے ڈپلومیٹس کو نیوتا بھیجا گیا ہے قریب 35 سے 40 ہزار لوگ راجپت پر یوگ کرتے نظر آئیں گے ساتھ ہی دیش کے کونے کونے میں 11 لاکھ NCC قدیٹس یوگ دیوست پر یوگ سکھاتے نظر آئیں گے اس کے علاوہ سینہ اور پولیس کے جوان اور سرکاری کرمچاری بھی یوگ دیوست پر اپنے اپنے طرف سے یوگ دان دیں گے انتر راشتریہ یوگ دیوست صرف ایک آیوجن بھر نہیں ہے بلکہ یہ نریندر موڈی کی اس کوشش کا کامیاب نتیجہ ہے جس کے تحت موڈی نے بھارت کے داشنک اور دھارمیق پرمپرہ کو ویدیش نیتی کے ساتھ جوڑنے کی پہل کی تھی اور موڈی کی اس کوشش میں سب سے آگے تھا یوگ یہ موڈی کی سوفٹ پار ڈیپلومیسی کا ہی نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگ وشوی یوگ دیوست منا رہے ہیں اور یوگ کے جنک کے روپ میں بھارت کو پہچان مل رہی ہے موڈی نے بیتے دنوں اسے بڑھاوا دینے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی موڈی نے اپنی ویدیش یاترہ کے دوران بھی یوگ کو اپنے ایجنڈے میں سب سے اوپا رکھا اسی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ اور چائنہ کے ساتھ کئی اسلامی دیشوں نے بھی موڈی کے اس قدم کو اپنا سمرتھن دیا موڈی کے یوگ دیوست کے پرستاپ کو 45 اسلامی دیشوں کا سہ پرستاپک کے روپ میں سمرتھن حاصل ہے موڈی نے یوگ دیوست کے کچھ دن پہلے کطر، بہرین، ایجپ اور انڈونیشیا کے رازدوتوں کو اپنے آواز پر لنچ پر بھی آمنترت کیا چین یاترہ کے دوران پردھان منتری موڈی نے ٹیمپل آف ہیون میں بچوں کو یوگ کے فائدے کے بارے میں بتایا تو پچھلے سال آسٹریلیا کی یاترہ کے دوران پی ایم نریندر موڈی نے اپنے آسٹریلیای سمککش ٹونی ایبورٹ کو یوگ پر ایک پستک بھیٹ کی موڈی کناڑا یاترہ پر بھی گئے تو یوگ کے فائدے بتانا نہیں بھولے نریندر موڈی کی انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ پورا دیش اس وقت یوگ کی مدرہ میں نظر آ رہا ہے ویدیشوں میں یوگ دیوست منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں وہو نے یوگ کو اپنے سواست کاریکٹر میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے دنیا بھر میں پہلے کبھی بھی اس طرح سے یوگ کی چرچان نہیں ہوئی گیورو ریپورٹ زی میڈیا پرماسات خاص مہمان ہیں نوڈیش سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں منن دوویدی ویدیش معاملوں کے جان کر رہے ہیں بہت بہت سوالت ہے منن جی آپ کا منن جی جس طریقے سے یوگ دیوست اب ایک ساتھ ایک سو بیانبے دیش وشو کے منانے والے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس اپلبدی کو بھارت کی اس اپلبدی کو یوگ کے ذریعے جو اپلبدی حاصل کر رہے ہیں ہم دنیا پھر میں اپنی ایک پہچان نئی طرح سے بنانے کا اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں میری جو یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے چرچہ اسے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک طریقے سے کلچرل ڈیپلومیسی کا پارٹ ہے جو یوگ منائے جارہا یوگ دیوست منائے جارہا سنسکرٹک کٹنیتی کا پارٹ ہے اور اس چیز کو بڑے پرجو طریقے سے ہمارے فرزان منطری مودی جی سامنے کی طرف لائے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ایک طریقے سے دو تین باتیں ہماری فورنٹ پالیسی میں کی جاتی ہیں جیسے پہلی بات ہے سٹیٹیجیک آٹونومی تو سٹیٹیجیک آٹونومی سے ایک انڈرسٹیٹنگ یہ بھی اُبھرتی ہے کہ ہمارا ہارٹ پاور ایسپیکٹ کیا ہے پر ہارٹ پاور ایسپیکٹ ہمارا اتنا اگر ہم ریلیسٹک طریقے سے اتھارتواری طریقے سے دیکھیں تو ابھی ہمارا ہارٹ پاور ایسپیکٹ ایٹر ڈیولپٹ نہیں ہے پیپلز ریپبلک آف چائنہ چین اور جو اور راشتر ہیں ایک دور اور راشتریں ہم سے زیادہ ڈیولپٹ ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ایکنومک ڈیپلومیسی اور کلچرل ڈیپلومیسی کا جو ایمیلگمیشن ہے وہ ہم ایک طریقے سے یوگ شبد میں دیکھتے ہیں کیونکہ یوگ میں بھی جوڑنا تو یوگ ٹوگیدر تو ایمیلگمیٹ اور ان ساری چیزوں میں جوڑ دیا جاتا ہے تو ایک طریقے سے یوگ تو ہمارے دیش کے لیے اور پردان منتری جی کے لیے ایک بہت اچھا ریوز ہے بہانہ ہے پر اس کے اندر سبسٹینس بھی بہت ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں تو پوری طریقے سے کورپوریٹ ہو چکے ہیں جیسے کہ امریکہ کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہم بیپین لٹریجر کو سٹیڈی کریں گے تو ہم پائیں گے کہ انیس سو نبے کے ڈیکیڈ سے یہ پہن پائیں گے کہ وہاں پر ایک طریقے سے ڈسیلونیڈمنٹ ہونے لگا لوگوں کو کیونکہ صبح آٹھ سے لے کر شام کو دس بجے تک کارے کریں گے بڑے بڑے ہائیویز سے لوٹ کے اپنی گاڑیوں سے لوٹیں گے تو ان کو اپنے لئے سمیہ نہیں ملتا اور اسے ان کی ہیلتھ فیزیکل بینگ اور سپریچول بینگ سفر کر رہی ہے کر رہی تھی ان دس سالوں میں انیس سو انیس سے دو اجار میں تو چرچ نے وہاں پر ایک بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ایک ہیڈیسٹیکل انیشیٹیو لیا امریکہ میں جس کے تحت لوگوں کو آفیس آورز میں یوک کرائے جائے یا پھر لوگوں کو چرچ کی طرف ڈائرٹ کیا جائے جس سے کہ اندر ان کا جو اندر کا آتما کلیش ہے وہ ختم ہوگا تو ایک طریقے سے جب وہ لوگ ہماری سننچنا کو راشتری دھروار کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں تو ہم اگر اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں ایک شب استعمال کرنا چاہوں گا مارکیٹنگ تو مارکیٹنگ بہت ضروری ہے جو موڈی جی بڑے پرجور پریاد سے بڑے جور سے کر رہے ہیں پر ایسے کئی اور ایکزامپلز بھی ہیں تو جیسے ایک ایک ایکزامپل پر دینا چاہوں گا جیسے ہم چائنہ کی کلچر ڈپلومیسی دیکھیں تو موڈی جی وہاں پر تھے تو ٹیراکوٹر ڈپلومیسی کی بات چیز بھی سامنے آئی ٹیراکوٹر واریئرز ان کے تھے ان کا ایک میوزیم ہے جس پردیش میں وہ گئے وہاں پر گئے اور انہوں نے ان کو دیکھا ٹیراکوٹر واریئرز کو دیکھا اور اس کے علاوہ پانڈا فگر کو لیجئے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے پر اگر ہم اتیاس میں جائیں تو یہ پوری طریقے سے کلچر ڈپلومیسی ایک دوسرے اینگل سے دیکھی جاتی ہے پریپیشن میں دیکھے جاتی ہے وہ کہلاتی ہے پبلک ڈپلومیسی یعنی حال کے دنوں میں اس طرح سے بھارت اپنی پہچان کو لے کر لوگوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا رہا جس طریقے سے اب یوگ کو لے کر ہم کھڑا ہو پا رہے ہیں اور اس کے ذریعے کئی چیزیں سادھی جا سکتی ہیں ہم پھر سے آئیں گے اس مدے پر کہ انتر راستوی اس طرح پر جو یوگ اور یوگا جسے اب پریورتیت کر دیا گیا ہے اور اس کا جو پاسچات یہ سنسکرن ہے اس سے بھی بہت ساری کمائی ہو رہی ہے اس کا بھی ایک بازار ہے لیکن ان سب میں آپ پھر سے جب یوگا کو نئے طریقے سے ہم پاریبھاشت کریں گے اپنی پراتین پدھتی کے طور پر اسے رکھیں گے تب پھر اس کا کیا حسر ہوگا اس سے کتنا فادہ ملے گا ان سب پر بھی ہم منان جی سے بات کریں گے مارے ساتھ ایک اور خاص مہمان جڑ گئے ہیں مارے ساتھ اکھیل بھارتی ودوت پریشت کے ادھاک شکامیشو اور اپادہ آئے بہت بہت سواغت ہے آپ کا اپادہ آئے جی کیسا محسوس کر رہے ہیں جب پورا وشو کل یو کرے گا ایک ساتھ بہت اتتم کیونکہ یہ پرماتما کی اچھا سے بشو منوسی اپنی اچھاؤں کی آپورتی کے لیے ایک دشا میں بڑھ رہا ہے کیونکہ بیدوں میں بشو منوسی سب دکا پریوک کیا گیا ہے اور منوسی کے سریر میں جو کچھ بیدیمان ہے وہی انانت برہمانڈ میں بیدیمان ہے تو اس پرکار سے ہم ایک مانوی چیتنا کو لے کر کے اور ایک پرکریہ وشیش کے دوارہ اپنے اندر جھاکنے کا پرجور کوشش کریں گے اب تک بشو باہر دیکھتا رہا ہے پہلی بار ایک سموہ بدھ طریقے سے اپنے اندر جھاکنے کی کوشش کرے گا اور بشو منوسی ایک گھوسلے میں آ کر کے کس طرح سے رہا جا سکتا ہے اس کی پرکریہ کو اپنانے جا رہا ہے سنیشچی طور سے ایک ارب پنچاندر کروڑ ورش پورو جب پرثوی پر منوسیے کے اتھپتی ہوئی تو اس سموے پرمرشی ہرانی اگربہ نے یوگ کا ایک لاکھ سکتروں کے دوارہ اوپدیش کیا وہ اوپدیش تھوڑا تھوڑا لے کر انیک یوگیوں نے اپنے گرنثوں میں رچا اور وہ پرم گیان لپت ہو گیا اب پھر سے منوسیے لوٹ رہا ہے آسن کے دوارہ ہی اگر ہم یوگ کو پرابت کریں تو بہت بڑی اکلا بڑی ہوگی بشو منوسیے کے لیے کیونکہ ہماری پنچ گیانیندریاں ہیں من بدھی اہنکار یہ تیرہ تتو جس سے منوسیے کا نرمار ہوتا ہے ہم ان تیرہ تتووں کے سندر میں کبھی اپنے بھیتر جھانک کر کے نہیں دیکھتے ہیں آج یعنی کل سے وہ پرکریا شروع ہونے جا رہی ہے کہ جو دوسروں کو جیتتا ہے وہ ویر کہلاتا ہے جو اپنی چیتنا اور چتو ورپتی کو جیتتا ہے وہ محاویر کہلاتا ہے بھارتورس سے شروع ہو رہا ہے کہ اتنا ہی ہے کہ ہم اسے شروع کر رہے ہیں لیکن پراب تب وشو منوش کو ہے اس لئے ہمیں سنتوش ہے کہ اسے وشو منوش لابانویت ہوگا دیکھئے دو نظریہ بہت بہترین طریقے سے اسے سمجھا جا سکتا ہے جس طریقے سے سامنے لے جا رہے ہیں اور اس میں کس طرح کی کوٹنیتی بھی اپنا ہی جا رہی ہے وشو پٹل پر اپنے آپ کو اُبھارنے کے لئے اس پر منان جی فوکس کر رہے ہیں تو یہ دو دھرہ ایک ساتھ ہم بھی یہاں پر یوگ کر رہے ہیں ان چیزوں کا منان جی راجنیتی طور پر دیکھیں کوٹنیتی طور پر دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے سفلتا پائی ہے ایک سو بیانوے دیش ایک ساتھ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ یوگ کے مدے پر لیکن اندرونی طور پر دیکھیں تو انہ دیش اسے کس طریقے سے لیتے ہیں کس طور پر لیتے ہیں ہمارے اس پہل کو ہماری اس پہل کو جس طریقے سے انیسیئٹ کیا تھا پردھان منطری نے یوئن میں اس کے بعد جو بھی اس میں پروگریس ہوا جس طریقے سے انہ دیش نے لیا وہ پرکریا کیسی رہی کیا سوچ ہے انہ دیش کی اس کو لے کر میں اس میں جو ساری بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ کہنا چاہوں گا سپیچ دی ستائیس سپٹیمبر کو تو انہوں نے یہ جو ایک بڑا نوول آئیڈیا تھا بڑا نیو آئیڈیا تھا لوگوں کے سامنے رکھا تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ایک طریقے کا ری سیسٹیمٹائیزیشن ہے اور ایک طریقے سے نئے روپ سے پریباشیت کیا جا رہا ہے پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ جولیا گبارڈ کا میں نام لینا چاہوں گا جو بھی اینڈیا کی پرخار وقت مانی جا رہی ہے پچھلے کچھ ورشوں سے اور جب سے موڈی جی آئے ہیں تب سے انہوں نے کافی ڈلی میں آتی رہی اور بھارت کے اور دیشوں میں بھی جاتی رہی مل گئے اور جولیا گبارڈ نے ہاؤس ریپریزنٹیٹیوز میں ایک ریزولیشن پاس کروایا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی یوگ پچھلے کچھ ورشوں سے شروع کر رکھا ہے اور ان کو پرسنل لیول پر ساری بیٹرمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو اگر کسی طریقے سے بڑا اونرڈ فیل کر رہی تھی کہ انہوں نے یہ ریزولیشن بھارت کے لیے یویس کانگریس میں لائیا اپادیہ جی یوگ کے بارے میں بہت ساری بھرانتیا بھی ہیں اور بہت ساری بحث بھی پچھلے دنوں چلی لیکن اب بشو گرو بننے کی چاہت جو بھارت کی ہے وہ یوگ کے ذریعے بھی پوری ہوتی ہوئی دکھ رہی اور اسی طریقے سے لائیا بھی جا رہا ہے یوگ کو لیکن جو الگ لوگوں کی سوچ ہے پسپشن ہے لوگوں کا اس میں کیا یہ سانسکرٹک گتیویدھی زیادہ ہے یا پھر دھارمک گتیویدھی زیادہ ہے ایک بار اسے پھر سے سپشٹ کر دیں جو بیویکا نند جی نے اور انہ ہمارے دھرم گروہوں نے پسٹمی دیشوں کے سامنے بھی سائی کو رکھا اس کا بہت پر بھاو ان لوگوں کے اوپر پڑا اور دوسری بات یہ تھی کہ سن انیس سو اسی سے لے کر انیس سو پنچان بیچ میں الگ الگ بشیوں کے اوپر پسٹمی دنیا میں بہت بڑا کام ہوا بشیس روپ سے باستو ساستر جوتیش منتر آگم یوگ بھارتی سنگیت کے اوپر بہت کارے ہوا آپ کو جان کر کے آشتر یہ ہوگا کہ لندن میں پہلی بار پرکاشت ہوا اسے 1990 میں ہم لوگوں نے بھارت ورش میں سکتہ کی آپورتی بھارتی بیدیائیں کرتی ہیں ہماری 18 جو بیدیائیں ہیں چار بید چار اپوید آٹھ اور چھے انگ ساستر چودہ اور دھرم ساستر میمان سا آنوکش کی بیارتہ آدھی جو 18 ہماری بیدیائیں ہیں جس میں ساڑھے چار سو سے ادھک دیپارٹمنٹس رن کرتے ہیں جس کی سمیں 22 انورسٹیاں بھارت ورش میں رن کر رہی ہیں اس میں آئروید بھی آتا ہے تو پورا ایرو پر امریکہ کے اکیڈیمی کے سمطل نے جو بھارتی اکیڈیمی آ کر کے کھڑی ہوئی ہے اور اس میں جو بیرات کار یہ ہو رہا ہے ہم نے 1996 سے 98 کے بیچ میں کہا کہ جو سیلیسیل باڑی ہیں گرہ کے پنڈ ہیں وہ سب میں سے اوم دھوانی نکلتی ہے اس کو ناسا نے آج کیا ہے اور سوری سے زیادہ سپشت دھوانی نکلتی ہے تو برہمان ڈناد ہے اوم اسے آپ اللہ کہہ سکتے ہیں اسے گوڑ کہ سکتے ہیں اسے پرمات نہ کہ سکتے ہیں نام آپ اس کا الگ رکھ دیجئے لیکن منوشی کا جو نرمان ہوا ہے اس میں رکت کا پرواہ ہوا ہے اس میں اس مجھا جو ہے اور اشنائیو جو ہے وہ سب ایک جیسا چیتنا ہے بھارت نے اس پہل میں پہلی سفلتہ تو حاصل کر لی ہے تمام دیش اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن آگے وشو راج نیتی میں اس کا فادہ بھارت کیسے ہو پائے سانسکرد سانسکرد ایک یہ بات سامنے پسطور کرنا چاہوں گا کہ ایک طریقے سے ہمارا جو سانسکرد ڈیپلومیسی چل رہی ہے سانسکرد کھوٹنیتی چل رہی ہے وہ ایک ایک ڈیپلومیسی کے ساتھ پوری طریقے سے ملی ہوئی ہے آتما ساتھ ہے تو ایک چیز ہے پر کیونکہ یہ پوری طریقے گلوبی لائزیشن کا ورلڈ ہے تو اس میں سیٹیجی آٹونومی ملٹی الائنمنٹ اور انلائیٹن سیلف انٹریس جو مدی جی نے بات کی ہے ان تینوں چیزوں کو ملا کر ہم بات کریں گے تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی پوری ہم بہت کچھ آگے حاصل کر سکتے ہیں ملٹی